اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آئی ہاپ ڈیو آلین گوڈ ہیلٹ ٹوڈے وہو ڈسکس ڈیوڈ اینیمال ڈیویسٹی انوٹی بریٹس چونکہ فرسٹ فیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سی ایس 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 میں جو زولگی کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا جو سلیبس میں فرسٹ پوشن ہے وہ اینیمال ڈیویسٹی انوٹی بریٹس کے پر مجھے ملاتا ہے تو آج ہم اینیمال ڈیویسٹی انوٹی بریٹس کے تمام ٹاپکس کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے تو اینیمال ڈیویسٹی انوٹی بریٹس یہ کیا ہیں سب سے بڑے دیکھتے ہیں کہ انوٹی بریٹس کیا ہوتے ہیں انوٹی بریٹس is an animal without a backbone انوٹی بریٹس ایسے انوٹی بریٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ریڈ کی ایڈی موجود نہیں ہوتی means انوٹی بریٹس don't have any bones at all بالکل بھی ان کے اندر ریڈ کی ایڈی موجود نہیں ہوتی یہ ایسے آرگنیزم ہوتے ہیں اور انوٹی بریٹس ورلڈ میں سب سے زیادہ پائے جانے والے آرگنیزم ہیں یعنی largest group ہی آرگنیزم کا اسی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ ڈیویسٹی پائے جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں ایک دوسرے سے مومنٹ کے اندر ڈیفرنس رکھتے ہیں اگر ہم ان کا دیکھ لیں جو ان کا نروس سسٹم دیکھ لیں تو اسی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ ڈیویسٹی کیشن پائے جاتی ہے جو کہ انوٹی بریٹس جو ہے وہ اس ورلڈ مائٹ میں سب سے لارجسٹ گروپ ہیں آرگنیزم کا اس لئے ان کو ڈیفرنٹ گروپس کے اندر ڈیفرنٹ ٹکسانوی کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کے مہن اندر گروپس کی بات کریں تو اس کے اندر انسیکٹس آتے ہیں جس میں فلائز بیٹلز وغیرہ آتے ہیں کرسٹیشن اس کا سیکنڈ گروپ ہے پھر اس کے بعد آٹھی نیڈہ ہے اس کا تھارڈ گروپ ہے اس کے بعد سنیلز این سلگز ہیں اور ومز ہیں these are the five main groups of invertebrates انوٹی بریٹس کے اگر ہم کریترسس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی کریترسس یہ ہے کہ مجوریٹی لیونگ انیمالز ہیں اس ورلڈ وائیڈ میں انوٹی بریٹس کے لیک بیگ بون انوٹی بریٹس میں جن کے اندر ریپروڈیکشن کی بات کرنے آتے ہیں انوٹی بریٹس کی 穷 والی بھی اور ایک رکھائیسٹ دونوں طریقے ساتے یہ ریپروڈیوز ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تاریز ایسے آرگانیزمز ہوتے ہیں جو سیکھولی ریپروڈیوز ہوتے ہیں انویٹی بریڈز کے اگر ہم اگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے بہت سارے آرگانیزمز ہیں جو انویٹی بریڈز میں آتے ہیں جس میں سی سٹارز ہیں سی ارچمز ہیں ارثوارمز سپنجیج جیلی فیشز کریبز انسیکس دیس آر ڈی کامان اگزمپلز آف انوارٹیو بریٹس دین ہم اس کے دیکھیں گے آرٹی ٹیٹیل پیٹرن جو ہے انوارٹیو بریٹس انیمالز کا ان کو ڈیفرنٹ جو ہے ڈیفرنٹ گروپس کے اندر ڈیفرنٹ ٹکسانومی ڈیفرنٹ فالوجینی کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آلہ جسٹ اس کی مجورٹی ہاتی ہے بہت زیادہ مجورٹی ہے اس لئے ان کے اندر موجود جو کرترکسس ہوتی ہیں جا ڈیفرینسیز ہوتے ہیں ان کو آسانی سے سٹڈی کیا جیسے کہ اس لئے سائنسیز نے اس کینگڈم کو ان کی ڈیوازیٹی کو ان کو ٹیکسونمی اور فیلوجینی کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے سو ٹیکسونمی اس کے اندر ہراریکر کے اندر قروم متوسنی ہے جبکہ�ہلوجینی کیہ ہوتی ہے فیلوجینی آسانی قروم سور کے موجود دیا ہے شامل مہدرengers کیا جاتے ہیں سائنسیس نے کلاسیفائی کو انورٹی بیٹس سے دے کر دیائی کئی میجر سب دیویجن کے اندر مطاقہ ان کی شیئر گیرٹسیس اور ڈیفرنسیس کو ہم سٹیڈی کر سکیں انورٹی بیٹس کو جو ہی ہم ڈیفرنٹ انورٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کی سب دیویجن کے اندر تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے جو پروٹیسٹا ہے یعنی پروٹوزوہ ہے پروٹوزوہ کیا ہوتے ہیں یونی سیلول آرگنیزمز ہوتے ہیں یونی سیلول سیمرار جن کے اندر ایک سیل اگزیسٹ کرتا ہے اگر ہم ان کی ہیویٹیٹ کے بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر ہیویٹیٹ کے اندر یہ پروٹوزوہ اگزیسٹ کرتے ہیں جو پروٹوزوہ کی جو سپیشیز ہیں زیادہ تر جو ہے وہ فری لیوینگ ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ ہائر اینیملز کے ساتھ رہتے ہیں مطلب ان کے لئے کچھ سپیشیز جو ہیں پروٹوزوہ کی انفیکشن کی وجہ بھی بنتے ہیں ان کے پیرسائٹک آرگنیزمز بھی ہیں یہ دوسرے آرگنیزمز کے ہوسٹ میں بھی رہتے ہیں اور فری لیوینگ بھی ہیں ان کی ہیویٹیٹس ایک سے زیادہ ہیں پروٹوزوہ کی بہت ساری ٹائپس ہیں جن کے پر یہ مجتمع ہوتے ہیں مطلب کہ امبوائیڈ پروٹوزوہ ہو سکتا ہے سیلیٹک پروٹوزوہ ہوتے ہیں سیلیٹک پروٹوزوہ ہوتے ہیں اور سپوروزوہ ہوتے ہیں بیکٹیریا کو گریز کرتے ہیں اور پھر اس کو جو بیکٹیریل کی پاپولیشنس ہے اس طرح اس کو ریگولیٹ بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ فانکشن سائے کہ یہ ویسٹ وارٹر ٹریپنٹ پاوسیز کے اندر انوار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سوئل کی فٹیلٹی ہے اس کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اب فٹیلٹی کو کیسے مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ نیوٹرنز کو ریلیز کرتے ہیں اور یہ جو بکٹیری ہوتے ہیں ان کو دائجسٹ کیا جا سکے بکٹیریہ دائجسٹ ہو جاتے ہیں اور نیوٹرنز ریلیز ہو جاتے ہیں سیول کے اندر اس طرح جو سوال کی فٹیلیٹی ہے وہ پروٹوزوا کے ذریعے مینٹین ہو سکتی ہے پروٹوزوا کی اگر ہم کچھ کریٹکسس کو دیکھیں تو جیسے ان کا سیٹ آرگنیزم تو ہیں اس کے ساتھ جو فریلیونگ ہیں اور پیرسائیٹس بھی ہو سکتے ہیں جو دوسرے آرگنیزم کے اندر رہتے ہیں وہ پیرسائیٹک آرگنیزم کلاتے ہیں اور پروٹوزوا کی سپیشیز کی بات کریں جو کہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے جو کہ اپڈیکٹیو میں بھی پوچھا چاہ سکتا ہے تو اس کی پروٹوزون کی جو سپیشیز ہیں وہ سکس تھاؤزین فائف ہنڈر سپیشیز ہیں اس کے پروٹوزوا کی جو ہے اس کے اندر سیل وال نہیں پائے جاتی اس کے علاوہ ہیٹو ٹروپک ہیں یہ اس کے ایک کریکٹر سیز ہے میں ان کے اپنی آرگنیزم خورا خود تیار نہیں کل سکتے یہ ہیٹو ٹروپک آرگنیزم ہیں اور ان کے اگر ہم ریپروڈکشن کے بات کرتے ہیں تو یہ بائنٹری فیشن اور بڈنگ کے جو ریپروڈیوز ہوتے ہیں میں ان کے جو اسیکچوالی ریپروڈیوز ہوتے ہیں بائنٹری فیشن اس میں پروسس آجاتا ہے اور بڈنگ کا پروسس آجاتا ہے جس کے ذریعے پروسسواری پروڈیوز ہوتے ہیں پروسسوار کے اس ٹوپک کو اس کے لاز پر ہم اس کی اگزمپلز کو دیکھ لیتے ہیں اس کی اگزمپلز کے اندر پہر آمیشیاں آتا ہے ہمیبا آتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروسسوارنز ہیں جو اس کی کیلگریہ کے اندر آتے ہیں اور بہت سارے ایسے پروسسوارنز ہیں جو کہ ڈیزیزز بھی کریٹ کرتے ہیں دوسرے آرگنیزمز کے لئے پروٹوزوہ سے ایسے جو ڈیزیز ہیں اگر ہم ان کے ہومنز کے اندر بات کریں تو پروٹوزوہ بہت سارے ڈیزیز جیسی اس کی اگزمپلز ہیں جا ایسے بہت سارے پروٹوزوہ ہیں جو کریئیٹ کر سکتے ہیں ڈیزیز جیسا کہ ملیریا جیسی ڈیزیز ہے یا ٹوکسوپلوس موسیز ہے اس کے علاوہ کرپتو سپوروڈیس ہے سو ایسے یہ ڈیزیزز ہیں جو کہ پروٹوز ہوا کی وجہ سے ہومیس کے اندر جو ہے وہ پریڈیوس ہو جاتی ہیں ان ورٹی بریٹس کی جو میجر سب ڈیویجنز ہیں جن کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر نیکس نام آرگنیزمز کو دیکھتے ہیں کہ پوری پیرا کا فائلم ہے فائلم جو پوری پیرا ہے یہ سپنجیز کے اوپر کمپرازیز ہوتا ہے سپنجیز اور انوٹی بریٹس ہوتے ہیں اسیں هارگنیزمز ہوتی ہیں جو ایکوائیڈک ہیبیٹیٹس کے اندر رہتے ہیں اگرچہ ان کے جو میجوریٹی میجورٹی ہیں سپنجیز تھی۔ وہ میرین ہیں میرین ایسا باکر ہوتا ہے جو اس کے ان شون کے اندر سال کی کونسنکرین پیجاتی ہے اگرچہ اس کے اندر سپنجیز ہیں وہ میرین ہیں جیاتے ہیں لیکن کچھ ایسی سپیشیز بھی ہیں جوFreہ آٹر سپنجیز ہماغیر ہے ہیں جن کے اندرسال کی کانسٹیشن بہت کام ہوتی ہے جس طرح سے لیکس کا واتر ہے جو سٹیمز کا واتر ہے تو پوریفیرا ان کی حیبیٹیٹس یہ بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو اوشن مک واتر ہے اس انوارمیٹس میں یہ تقریباً 5 کلومیٹر کی کہرائی تک بھی اگزیسٹ کرتے ہیں پوریفیرا کے اگر ہم سٹریکٹرز میں ان کے مارفولیٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو باڈی وال ہے وہ سپیشل آئیز سیلز کے اوپر مشتمینہ ہوتی ہیں جس کو ہم کونو سائٹس بھی کہتے ہیں جا کیا کرتی ہے واتر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کی پیٹیشن کے لیے پھر نیوٹڈ اپٹیک کرنے بھی یہی سپیشل آئیز سیلز پوریفیرا کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی باڈی وال دیکھیں تو پوریفیرا کی جا سپنجز کی تو وہ سیلنڈریکل ہوتی ہے جس کے ساتھ لارج سینٹرل کیوٹی ہوتی ہے جس کے جو باڈی کے موجود ہوتی ہے واتر جو ہے وہ اسی سپنجز کے ذریعے کو باڈی کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کے اندر انٹر ہوجاتا ہے جس نیومریس پوز ہوتے ہیں اس کی باری وال کے اندر اسی طرح یہاں جو واتر انٹر ہوتا ہے اس کی پیٹیشنز بھی اسی پوز کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سا نیوٹرٹس اپٹیک کرتے ہیں سپنجز یا پوریفیرا وہ بھی انہی پوز کے ذریعہ اپنین کرتے ہیں پوریفیرا کے اگر ہم فارم اور فانکشنز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر اگزیس نہیں کرتے لیکن ان کی جو امپورٹنٹ سرٹیکچر ہے وہ کنالز اور چیمبرز کے اوپر مشٹ میل ہوتی ہے جس کو ہم وارٹر کرانٹ سسٹم کہتے ہیں اور وارٹر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے اور وارٹر کی سرکولیشن کی وجہ سے ہی جو ہے جو ہے جو ان تک فوڈ اور افسیدن سپنجز تک پہنچتا ہے پوریفیرا کے اگر ہم کچھ سپنجز کی دیکھ لیتے ہیں تو یہ آرگنیزمز جو ہیں ان کی جائے کریکٹرسس آج ہے کہ مرٹی سیل اور یہ آرگنیزمز ہیں ان کے ایک سے زیادہ سیلز کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہیٹرو ٹرافک ہیں یہ اپنی خورا خود پیار نہیں کر سکتے ان کی کریکٹرسس یہ ہے کہ ان کے نرسیل وال نہیں پائے جاتا اس کے علاوہ یہ جو آرگنیزمز ہیں جو سپومز سپریڈیوز کرتے ہیں دوسرے اینیملز کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر ٹو ٹیشوز اور آرگنز لیکھ ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر ٹیشوز اور آرگنز نہیں پائے جاتے اور زیادہ تر ان میں سے جو ہے ان کے اگر ہم سیمیٹریکل کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو سیمیٹریکل ہیں جو سیمیٹریکل ہیں تو اس کی سیمیٹریکل جو ہے وہ ریڈیالی سیمیٹریکل ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ایسے آرگنزم ہیں وہ ایسیمیٹریکل ہوتے ہیں پوریفیرا کے اگر ہم اس کی جو ہے فلاسفیکیشن کے بات کرتے ہیں جو آکے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سپیشیز کتنی تعداد میں اس والڈ وائٹ میں ہیں تو ایٹھ ہوزن فائی فیفٹی سپیشیز ہیں پوریفیرا کی اور اگر ہم پوریفیرا کی اگزیمپل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیمو سپنجی آتا ہے جو کہ ڈیوارس گروپ اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے کلکیری ہے دیز آر دی کامل اگزیمپلز آف پوریفیرا نیکس ٹام اسٹڈی کرتے ہیں کولان ٹیٹس کو سو کولان ٹیٹس انکم پاس ڈیوارس گروپ آرگنیزم ہیں یعنی کہ یہ بہت ڈیوارس گروپ آرگنیزم ہیں جو مطلب فارم میں اور مطلب مطلب فارم فارم سے دیز آرائم میں ایک کوئٹک اینیمالز ہوتے ہیں اور مجوری ٹیٹس کے زیادہ جو اینیمالز ہیں وہ ایسے انوارمنٹ کے اندر رہتے ہیں جن کے اندر ساڑ کی کنصنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہم ان کی سیمٹریقی بات کرتے ہیں تو دیریالی سیمٹریقل ہوتے ہیں ڈیپلو بلاسٹک ان کی باڈی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ سیلوم نہیں پائے جاتا کولان ٹیٹسیپ جو ہم سٹیکچرز کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کی سٹیکچرز میں یہ آتا ہے کہ یہ سنگل اوپننگ ان کے اندر ہوتی ہے اور اس سنگل اوپننگ کو ہائپو سٹوم کہتے ہیں اور اس ہائپو سٹوم کے ساتھ جو ہے سینسری ٹینٹیکلز لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نمیٹو سسٹ ہوتے ہیں جو ہم ان کو کولو بلاسٹ بھی کہتے ہیں یہ نمیٹو سسٹ ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کولان ٹیٹس اپنے نمیٹو سسٹ کو اضبط کرتے ہیں پلیکٹونک پریگ کو یعنی کیپچر کرنے کے لئے ہی نمیٹو سسٹ کے ذریعے کولن ٹیٹس کے ہی ہیں وہ اپنے پریگ کو کیپچر کر لیتے ہیں کولان ٹیٹس کے اگر ہم کیلٹسیس کو سٹیڈی کریں تو ان کی کیلٹسیس یہ ہے کہ ان کی جو ہے ایسی کیوٹیز ان کی باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی باڈی جس طرح ہم نے پیراہ ریسوس کیا کہ سمیتری کے لحاظ سے جس ریڈییلی سمیتریکل ہوتے ہیں اور ان کی دیجیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کولان ٹیٹس کے اندر جو انٹرسلور اور انٹرسلور دونوں تائبز کی دیجیشن پائی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم اس کے نروس سسٹم کو سٹیڈی کریں اور سرکولیٹری سسٹم کو تو کولان ٹیٹس کے اندر کو نروس سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم بہت اپسنٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اکسٹریٹر کرتے ہیں اپنے ویسٹ میٹیریل سپورٹ اور جو ریسپائریشن کا جو ان کا پروسیس ہوتا ہے جا اکسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ سیمپل ڈیفیون کے ذریعے ان کی باڈی کے اندر تیک پلیس ہوتا ہے کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم نیکس دیو ہے وہ آرگنیزم جو کہ انورٹی بریٹس ہیں پلیٹی ہیلمنٹس اور نیوانٹور ان کو ہم سٹڈی کریں گے کہ پلیٹی ہیلمنٹس کونسے ارگنیزم ہوتے ہیں اسے انورٹی بریٹ آرگنیزم ہوتے ہیں جن کے فلیٹ اور سوفٹ بارڈی ہوتی ہے اور پلیٹی ہیلمنٹس کو کاملے جو ہے فلیٹ ورمز کہا جاتا ہے جو پلیٹی ہیلمنٹس کی میجورٹی ہے میجورٹی جو ہے وہ یہ پیراسائٹک ہوتے ہیں امین کے پیراسائٹک میں دے ریلے ان ادر ارگنیزم فار فوڈ سورس اور کچھ ایسے ارگنیزم بھی ہوتے ہیں پلیٹی ہیلمنٹس جو ہے فری لیونگ رہتے ہیں اور دوسرے ارگنیزم کو ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پلیٹی ہیلمنٹس کی کی تکی تو ان کی باڈی جو ہے وہ دو سو گھنٹری فلیٹ ہوتی ہے اور بائلیٹری سمیتری جو ہے ایکزیبیٹ کرتے ہیں جن کی ان کی سمیتری جو ہے وہ بائلیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پلیٹی ہیلمنٹس ہیں وہ ٹپلو بلاسٹک آنیمال ہوتے ہیں جن کے ساتھ ٹپلو بلاسٹک مین تھری جرمز لیلز ان کے باڈی کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے باڈی کے اندر کوئی باڈی کیوٹی موجود نہیں ہوتی جس کو مین کے ایس ایلومیٹ ہوتے ہیں وہ ارگنیزم جن کے اندر ان کے باڈی کیوٹی ایسیس نہیں کرتے ہیں ان کو ایس ایلومیٹ کہا جاتے ہیں اور جن کے اندر باڈی کیوٹی ایسیس کرتی ہے اس کو ایلومیٹ آرگنیزم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایپلیٹی ہیلمنٹس کے ایک اور تسجی ہے کہ یہ ان کی بڈی سوفٹ ہوتی ہے اور ان سیگمنٹیل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پیراسائٹک ہیں اور فریل لیونگ ہیں اور مین کے دوسرے آرگنزمز کے اوپر بھی رہتے ہیں اور ازادانہ طور پر بھی اگزیسٹ کرتے ہیں پلیٹی ہیلمنٹس کے اگر ہم اگزمپل کو سٹیڈی کریں کہ پلیٹی ہیلمنٹس کے اندر کونس کونسے آرگنزمز آتے ہیں تو ٹیپ ورمز اس کے علاوہ لیور فلوک ہے اور بیپ ہے فریش وارٹر فلیٹ وارمز ہیں پلیٹی ہیلمنٹس کے بعد نیکسٹ ہم سٹیڈی کرتے ہیں نیماتوڈز کو نیماتوڈز کیا ہوتے ہیں ایسے میجر گروپ ہوتا ہے لانگ سلینڈر شیفڈ وارمز کا جو کہ پیراسائٹس ہوتے ہیں انیمالز کے اندر بھی پیراسائٹس ہوتے ہیں اور پرانٹس کے اندر بھی اس کے علاوہ سوئل اور وارٹر کے اندر بھی رہتے ہیں مطلب ان کی ہیبیٹیٹس پلیٹی ہیلمنٹس کے مقابلے میں ان کی ہیبیٹیٹس جو ہے پلیٹی ہیلمنٹس کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مینکہ یہ وارٹر کے اندر بھی رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سوئل کے اوپر بھی رہ سکتے ہیں اور انیمالز کے اندر بھی رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ پلانٹس کے اندر بھی رہتے ہیں نیماتوڈز کی اگر ہم کریٹکسز کو سٹیڈی کرتے ہیں ان کی béٹر رسول کو دیکھیں تو یہ ہوتے میں بائلیکٹریل ہوتے ہیں ان کے سمیٹریکل ہوتے ہیں اور ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں دیا بھی تعمل کی ایسی بھی چراحہ ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں ان کے اندر تھری جامس خل vimos پٹ lassen اور اس کے علاوہ تھی میں سلنگرل ہوتے ہیں nations کے علاوہ یہ اینزیوکٹ کرتے ہیں الرسول ابھی میک سوویٹ something خارج ببر혔ا ہے اس کے علاوہ جو نیماظ تھانس ان کے اندر وجود ہوتی ہے نمین کے یہ ان کی باڈی جو ہے وہ یہ سوڈو سیلومیٹ ہیں اور ایلیمنٹری کنال جو ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی اس کے مقابلے میں اور اس کے ان آرگنیزم کے اندر کے وہ ماؤت اور دونوں جی آرگنز اگریسٹ کرتے ہیں ہم نے نیمٹورز کی کریٹوسز کو سٹڈی کیا اور اس کی اسٹریکٹر کو دیکھا اپنیمٹورز کی کچھ اگزمپلز کو دیکھ رہتے ہیں کون کونسے ایرگنیزم ہیں جو کہ نیمٹورز کے اندر آتی ہیں تو ویپ ورمز ہیں اور پین ورمز ہیں ہرٹ ورمز ہیں کمہ ایرگنیزم پلاف ہو نیمٹورز نیکسٹ ہم چلی کہتے ہیں انیمٹری بیرس ایرگنیزم انیلیڈا کو سو انیلیڈا کنکوں سے ارگنیزم ہوتے ہیں جس سیگمنٹیڈ ورمز ہوتے ہیں اور لچیز ہوتے ہیں انیلیڈا کا جو فائلم ہے یہ انیمل کینگڈم کا ایک ایسا پارٹ ہے جو کہ انیورٹی بیٹس ہوتے ہیں سو بینگ انیورٹی بیٹس میند ہے کہ انیورٹی بیٹس ہے انیلیڈا کے اندر کسی قسم کے بونز یا ریڈ کی ہیڈی موجود نہیں ہوتی جو ہم ان کی باڈی کی بات کرتے ہیں تو ان کی باڈی سیگمنٹیڈ باڈی ہوتی ہے جن کے اندر سیٹا بھی عزیز کرتا ہے نیکسٹ ہم انیلیڈا کی کریٹس کو سٹڈی کریں تو ان کی جو ہے لانگ اور سیگمنٹیڈ باڈی ہوتی ہے انیلیڈا سمیتری کے بات کریں تو بیلیٹرلی سمیتری کل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انیلیڈا جو ہیں وہ یہ ٹرپلو بلاسٹک آرگنیزمز ہوتی ہیں میں ان کے اندر تھری جامز لیز ازززز کرتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے ایک آرگن سسٹم بھی آرگنیزیشنز کا ان کے اندر اگزید کرتا ہے اور جو کہ ڈیفرینڈ کریٹس شو کرتا ہے اس طرح جو ان کی باڈی ہے وہ تین کیوٹیکل سے کورڈ ہوتی ہے اور یہ سلیم میں اٹھاتے ہیں میں ان کے اندر باڈی کیوٹی ازززز کرتی ہے انیلیڈا کی اگر ہم سفیکٹیو دیکھیں تو ان کی انیلیڈا کی جو باڈی پلین ہے وہ تھری مین باڈی ریجنز کے اوپر مشہد ہوتا ہے پہلا جو ہوتا ہے اس کے باڈی کا ریجن وہ پروسٹرمیم ہوتا ہے ان کے ہیڈ ہوتا ہے انیلیڈا کا اور سیکنڈ نمبر پر اس کی ٹرنک ہوتی ہے جو کی مین باڈی کیلاتی ہے اور اسی طرح جو لاسٹ پورشن ہے اس کا تھرڈ پورشن وہ انیس ہوتا ہے جو اس کا پروسٹرمیم ہمین کے ان کا ہیڈ ہے وہ اس کے انٹیریر سائیڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے اس انیلیڈا کے اور یہ اس کا فارورڈ ریجن ہے اور اس کے علاوہ یہ جو انیلیڈا ہوں ہیں ان کے اندر سینسوری آرگنز اززز کرتے ہیں انیلیڈا کے اگر ہم اس کی کلاسفیکیشن کرتے ہیں تو انیلیڈا کے اندر بہت سارے آرگنیزم ہیں ان کی سپیشیز جو ہے وہ تقریبا سیونس تین تاؤزن سپیشیز ہیں انیلیڈا کی جو اس ورلڈ میں اگززز کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آرگنز ورمز ہیں سینڈ ورمز ہیں ان ورمز ہیں لیکیز ہیں these are the common examples of انیلیڈا جو ہر نیکسٹ ہم انیلیڈی بریٹس کے اندر سٹڈی کرتے ہیں مولیسکا کو مولیسکا کونسی آرگنیزمز ہوتے ہیں ان کی سٹیکچر اور ان کی کریکٹرکسز اور ان کی اگزمپلز کو سٹڈی کریں گے تو مولیسکا جو ہیں وہ اس انیلیڈی بریٹس ہوتے ہیں جن کی صوفت باڈی ہوتی ہے اور یہ باڈی ان کی انسیگمنٹی ہوتی ہے ان کے اندر سیگمنٹی باڈی اسیس نہیں کرتی اور ان کی جو باڈی ہے ایک پروٹیکٹید ہوتی ہے ایک کلکیریس شیل سے مولیسکا کی اگر ہم سٹیکچر کے بات کرتے ہیں تو جو مولیسکا آرگنیزمز ہیں ان کے اندر آرگنز پائے جاتی ہیں جو مولیسکا کے اندر موجود ہوتے سکر해도 پروش جو ہے ان کو آپپ کرتی ہیں ان کے انوارمیٹس کے اندر انہیبیٹیڈ ہیں مولیسکا مولیسکا کے اگر ہم کریٹرسز کو سٹڈی کریں ان کی کریٹرسز کو دیکھیں تو ان کی کریٹرسز میں یہ آتا ہے کہ یہ میرین اور فریش وارٹر ہیں اور اس کے علاوہ یہ اگزیبیٹ کرتے ہیں آرگن سیسٹم لیول آرگنیزیشن کا اس کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی کے اندر کیوٹی موجود ہوتی ہے جن آرگنیزم کے اندر باڈی کیوٹی عزیز کرتی ہے ہم ان کو سیلیومیٹ کہتے ہیں اور باڈی ان کی جو ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ کے اندر اور ویسلر ماس کے اندر اس کے علاوہ ان کی باڈی میں مسکولر پورٹ اور منٹل اگزیز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ہیڈ ہے وہ ٹین ٹیکلز کے اوپر مستمیل ہوتا ہے اور مولیسکا کے اندر کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں دیز آدھی کریٹرسز صاف مولیسکا اور باڈی کورڈ بائی کلکیریز چل یہ مولیسکا کی کرکٹرسز کے لاتی ہیں مولیسکا آرگینیزم کی ہم نے سٹیکٹر کو سٹیڈی کیا ان کی کرکٹرسزز کو دیکھا اور پھر اس کے بعد ہم مولیسکا کی جو ہے اگزیمپلز دیکھ رہتے ہیں کہ کونسی آرگینیزم ہیں جو کہ مولیسکا کے اندر آتے ہیں تو سنیلز ہیں اوہسٹرز ہیں اور سکوڈز ہیں یہ کامن اگزیمپلز ہیں انورٹی بیٹ مولیسکا کی تو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو ہم سٹیڈی کرنے چاہ رہے ہیں وہ آتھروپورڈ ہے آتھروپورڈ ہے اگر ہم اس کو سمپلی ڈیفائن کرتے ہیں تو آتھروپورڈ ہے ایک ایسی انیمل ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر کوئی انٹرنل سپائن نہیں ہوتا اور ان کی باڈی جو ہے وہ سیگمنٹ سے بنی ہوتی ہے جوانتی سیگمنٹ سے بنی ہوتی ہے اور ان کی باڈی ایک ہارڈ کور سے بہتی ہوتی ہے اور ہم ہم شیل کہتے ہیں آتھروپورڈ کے اگر ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو آتھروپورڈ ہے ایسے آرگنیزم ہیں جو اپنے پنجز کو جوز کرتے ہیں موب کرنے کے لیے لیکز کے طور پر لیند کے اوپر جن کے یہ اپنے لیکز کو جوز کرتے ہیں موب کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ پیڈلز کو جوز کرتے ہیں ایکویٹک انوارمنٹ کے اندر ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو ڈیسے مبرachen تک ہی بعد ان کے اندر ہے م الصورم وقت ہوتے ہوتے ہیں جو سپورٹ کرنے کے لئے ان کے ایکزو سرکلٹن کے ساتھ جسی طرح جو وینڈ انسیکٹس ہیں وہ بھی ایبل ہوتی ہیں اپنے موو کرنے کے لیے فلائنگ کے اندر جو کہ ایکزیمپلز ہیں ہاتھروپورڈا کی جا ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ انورٹی بریٹس ہیں ہاتھروپورڈز جو ہیں اس کے علاوہ یہ ویکٹرز کے طور پر یہاں بھی اپنا سرس انجام دیتے ہیں مینکہ یہ ٹرانسمیٹنگ مائکروبال انفیکشن کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہائلائٹ کرتے ہیں ڈیلیکیٹ بیلنس کو جو کہ ایکولوجیکل سرویسیز اور ڈیزیز ٹرانسمیشن کے درمیان ہوتا ہے ہاتھروپورڈز جو ہیں ان کے اندر ٹکس اور مسکیٹوز آتے ہیں اور یہ ویکٹرز کے طور پر اپنا جو ہے کام کرتے ہیں کہ بہت سارے جو پیراسائٹک جو وائرل ہومنڈ ڈیزیز ہیں وہ انہیں آتھروپورڈز کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر ہم ہومنڈ کے اندر ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں تو ملیریا کی ڈیزیز ہے وہ انہیں آتھروپورڈز کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈینگی فیور بھی آتھروپورڈز کی وجہ سے ہوتا ہے اور سو آتھروپورڈز جو ہوتا ہے مندس انڈوچل ویریشن ان دیر کپیسٹی ٹو ٹرانسمیٹ ڈیزیز ٹھیک ہے جو ڈیزیز کو ٹرانسمیٹ کرنے کے لیے لیے ان کے اندر بہت سیادہ ویریشن پہناتی ہے ان دیں بہت ساری ویٹرز ہیں جو ویٹرز کے طور پر اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے ڈیزیز کو بہت سارے آرگنیزمز کے لیے آتھروپورڈ کی جنگ سردانی کے لیے ربنے دیزیز کو ٹرانسمیٹ کرنے TO آدمی آیت though دیکھتے ہیں توس میں انسیکٹس ہیں اور سپائیڈل ہیں جو کامن ہیں اور سکورپیان ہیں سینٹی پیٹس ملی پیٹس ہیں سو دیکھتے ہیں انیمار ڈیویسٹی انورٹی بیٹس کے اندر جو طاپک آئے اکانو درمیٹا کا آرگنیزم ہے اکانو درمیٹا کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں سو اگر ہم اس کو سمپل دیکھیں تو ایک ایسا سی کریچر ٹائپ کا آرگنیزم ہوتا ہے اکانو درمیٹا کسی کریچر کا ایک ارگنیزم ہوتا ہے جس کی باڈی کے اوپر شاپ پوائنٹس ریزد ہوتے ہیں اور ان کی باڈی جو ہے فائیڈل پارٹس کے اندر جو ارینج ہوتی ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ اس کے فائیو سیگمٹس بنے ہوئے ہیں ان کی باڈی جو ہے اس سینٹر کے ارینج ہے فائیڈل پارٹس کے اندر اکانو درمیٹا کے اگر ہم اکرائٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ ارگنیزم جو ہیں وہ سٹار لائک ان کی اپیرینس ہوتی ہے اور یہ سفیریکل بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ الانگیٹیڈ ارگنیزم بھی ہوتے ہیں اور اکانو درم جو ہیں وہ اسکلوزیب لی میری انیمالز ہیں مین کے ایسے انیمالز ہیں جو کہ سالڈ کونسنٹریشن کے اندر رہتے ہیں جس کے اندر سالڈ کی کونسنٹریشن زیادہ زیادہ ہو تو جیسا کہ ہمارے سیز ہو گئے ہیں یا اوشن ہیں تو ان کے اندر سالڈ کی کونسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو اکانو درمز ان اس اکوائٹس کے اندر عزیز کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو ارگنیزم ہیں ان کی سپائنس سکین ہوتی ہے ایک اور کریٹرسز اکانو درمیٹر کی یہ ہے کہ ان کے اندر جو آرگن سسٹم لیول آرگنیزیشنز کا موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ٹرپرو بلاسٹک آرگنیزم زیمین کے ان کے اندر جو تھری جامز لیر پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ان کے اندر سولیومیٹی کیوٹی موجود ہوتی ہے اور سکیلٹان ان کا جو ہے وہ کیلشیم کاربون میر سے بنا ہوتا ہے ندیس آدھی کریٹرسز اکانو درمیٹر میکانو درمیٹر کے اگر ہم فانکشنز کی بات کرتے ہیں کہ ایک آئینو ٹرمز جو ہیں وہ کون سے فانکشنز سار انجام دیتے ہیں تو ان کے اندر یونیک وارٹر ویسکولر سسٹم اگزیسٹ کرتا ہے جو کہ ایک نیت ورک ہے فیلڈ کینالز کا اور یہ موڈیفائیڈ ہوتا ہے سیلیوم سیمین کی باڈی کیوٹی سے یہ جو سٹیکچر ہے یہ موڈیفائیڈ ہوتی ہے اور اپنے یہ فانکشنز کی کون سار انجام دیتے ہیں جن میں گیس اکسٹین جا جاتا ہے اور فیڈنگ کا پروسیز ہے اس کے علاوہ سنسری ریسپشن ہے اور لوکومیشن ہے these are the functions of ایک آئینو ڈرمیٹر ایک آئینو ڈرمیٹر کے اگر ہم یوزیسٹ کو دیکھیں کہ ایک آئینو ڈرمز کہاں اور کس لئے یوز ہوتے ہیں تو ایک آئینو ڈرمز جو ہیں وہ فوڈ کے اندر ایک آئینو ڈرمز ہوتے ہیں میڈیسن کے اندر ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سورس آف بلائم ہوتے ہیں فارمز کے لئے یہ کہاں ایک آئینو ڈرمز کے یوزیز ہیں ایک آئینو ڈرمیٹر کی سٹیکچر کریٹسکس اور یوزیز کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہم ایک آئینو ڈرمز کی کچھ اگزمپلز کو دیکھ لیتے ہیں سی سٹار سی اچانس انڈ بریٹل سٹار سو ہم نے سٹڈی کیا انیمال ڈیوارسٹی انڈ بریٹس کے اندر آنے والے جو جتنے بھی ٹاپکس تے جیسے سیزولوجی کے اندر جو سیلیبس میں فاسٹ اس کا پورشن ہے اس کو ہم نے سٹڈی کیا اور نیکس جو ہے ہم اس سیلیبس کے جو سیکنڈ پورشن کے اندر جتنے بھی ہم ان کو سٹڈی کریں گے سو ہم نے سٹڈی کیا اندر جو سٹڈی کیا